اللہ علیہ وآلہ اسے مقام پہ اشارت فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے غفلت ایسی تاری ہوئی سویر سے دیکھا شام تک اور شام سے سویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا دنیا میں آئے کس لیے تھے مقصد کیا تھا بھول گئے میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے اللہ اکبر تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی رزق کے دروازے بند کر دی نہیں ان کی سانسیں چھین لی نہیں سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں چاند کو چاندی بکھیرنے سے روک دیا نہیں آب و ہوا روک دی گئی نہیں انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھولا دیا فرمایا اللہ نے ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اپنی شناک بھی جو بھول جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے اکبال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن مجھے بتائیے چھے فٹ کا جوان ہو کدے رانہ رکھتا ہو اس کی آنکھیں اقابی ہو ماتھا کشادہ ہو رنگ چمک رہا ہو ہونٹ گلابی ہو لیکن اس کی کمیس کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے تو آپ اس کا چہرہ دیکھے کہتے ہیں کیا جوان رانہ ہے کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں کیا نرگسی آنکھیں ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے کیا شمشاد قد ہے لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی کمیس کے پیچھے لکھا تھا آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا اس کا تو توازن اکلی ہی ٹھیک نہیں یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا تو اب سر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے قد رانہ پہ ترس آنے لگ جاتا ہے اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جھیل جیسی آنکھوں میں ہوتا لگانے کو جی چاہتا تھا تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ آلی نصف ٹون کے اندر اس کا گھر ہے یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے ہاں ہاں یہ بی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا کلمدان ہے یہ بی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عزمہ کی کرسی پہ پیٹھا ہوا ہے یہ بی نہ دیکھو کہ اقدار کی مستق پہ جھولتا ہے یہ بی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نارے لگاتا ہے لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگلے پر ساتے ہیں کہا اس کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ڈیس پڑھے لو یہ وہ شخص ہے جو اپنا پتہ بھول چکا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس دنیا پہ آیا کیوں جو آکے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر کیا بتائیں حباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا کہا جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے اسی لئے اکبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے تمہارا مو کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے دل کالے نالوں مو کالا چنگا یہ کوئی رمز پچھانے ہو اصل تو دل کی پاکیزگی ہے اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیڑا عراس کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو موسیقا موسیقی